بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں ویورز میں نے ہاف کے جی یہاں پہ مٹل لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک پاؤ مینس کے ٹو فیفٹی گرام میرے پاس چنے کی دال ہے اس کا ہم یہاں پہ یوز کریں گی چنے کی دال کو بہت ہی اچھی طرح سے دھو کے میں نے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اسے اس طرح سے سوک کر کے رکھا ہوا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو دال گوشت ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ کوکر میں آپ بینہ کوکر کے بھی اسے بنا سکتے ہیں لیکن اتنی گرمی میں زیادہ دیر چولے کے پاس کھڑا ہونا بہت ہی مشکل کام ہے تو ہم کوکر کا یوز کریں گے جس سے سالاں منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھیں کوکر میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ سابت کھڑے مسالیں ہیں میرے پاس جن میں ہاف ٹی سپون سابت زیرہ لیا ہے میں نے ایک پیس میں نے موٹی الائچی کا لیا ہے دو سے تین پیس میں نے لیا ہے دال شینی کے اور یہاں پہ تین سے چار لونگ ہے یہ میں نے لیا ہے اور چند سیکنڈ کے لی کہ ان مسالوں کو ہم آئل میں فرائی ہونے دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں پیاز پیاز کو بس ہمیں سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا تو دو سے تین منٹ میں پیاز ہماری بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی پیاز کے سوفٹ ہونے کے بعد یہاں پہ میں ڈال دوں گی گوشت اور گوشت کو ہمیں اتنا فرائی کریں گے کہ یہ بہت ہی اچھا سا اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو یہاں دیکھیں گوشت کا کلر بہت ہی اچھی طر سے چینج ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہی اس میں میرے پاس دو بڑے سائز کے ٹماٹروں کا پیسٹ ہے یہ فریز ہوا ہو ہے تو میں اس میں یہی ڈال دوں گی اور اگر آپ کے پاس فریش ٹماٹر ہیں تو آپ یہاں پہ فریش ٹماٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈال دینے کے بعد یہاں پہ ہم کچھ پاوڈر مسالے بھی ایڈ کریں گے تو یہاں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ لال مرچ کا پاوڈر ہے یہ ڈال کہ میں نے یہاں پہ دھنیا پاوڈر ڈال دیا ہے ہاپ تی سپونز یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے اور سبی مسالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو مکس کر لینے کے بعد یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے ادھر اکلیسن کا پیسٹ یہ ڈال کے بھی دو سے تین منٹ تک ہم اسے بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اب بھاری آتی ہے یہاں پہ پانی ایڈ کرنے کی تو یہاں میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں پان پانی ڈال دیا ہے آپ اپنے گوشت کے اکاوڈنگ پانی اس میں ڈال گئے آپ کو انتاظہ ہوگا کہ آپ جو گوشت یہاں پہ یوز کر رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا ہے اس میں کتنا پانی ڈالنا چاہیے تو پانی ڈال کے ہم اسے پریشر لگا دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دکھاتی ہوں میں آپ کو گوشت کے ٹنڈر ہونے کے بعد تو یہاں دیکھئے ویورز پندرہ منٹ کے بعد ہم نے گکر کا ڈھکن کھول لیا ہے گوشت ہمارا بہت ہی اچ دیگے دال 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 کے بھی بہت ہی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے تو یہاں دیکھیں ویورز بہت ہی اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد یہاں میں نے پانچ کپ اس میں پانی کے ڈال دی ہیں نارمل سائز کا جو عام کپ ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں نے اس کی میئرمنٹ کی ہے تو پانچ کپ پانی ڈال لینے کے بعد ہم دوبارہ سے اسے بند کر دیں گے اور اسے میں پریشر لگا دوں گی پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو فائنل لک کے ہمار دال گوشت کس طرح کا ریڈی ہوئے تو یہاں دیکھیں ویورز پندرہ منٹ کے بعد میں نے ککر کو کھول لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پانی کی کونٹیٹی بلکل پرفیکٹ رہی ہے بہت ہی اچھے سے ہمارا دال گوشت گل چکا ہے اور بلکل بھی یہ گوشت اتنا نہیں گلا کہ ایسے ہی خامخواہ میں یہ ٹوٹ رہا ہو یہاں کے دال بہت زیادہ اس میں پانی پانی ہو گئی ہو دونوں چیزیں بہت ہی پرفیکٹ نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہر دنیا اور مرچیں ڈال کے دو منٹ تک اسے بند کر دیجئے اور دو منٹ کے بعد میں ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو دال گوشت کا فائنل لکل تو یہاں دیکھیں ویورز بہت ہی مزے کا ہمارا دال گوشت ریڈی ٹو سر ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سمپل سی دال گوشت کی ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ک حافظ